یہ کہانی ایک ڈریم کورٹ یعنی کے خوابوں کے دیوتا کی ہے خوابوں کا دیوتا اصل دنیا میں اپنی ایک اسسٹن کو ڈھوننے کے لیے جاتے ہیں جس آدمی کو ہونے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کو برے خواب دکھاتا تھا وہ برا انسان تھا تو اس لیے دنیا میں بھی آ کر برا ہی کام کر رہا تھا لوگوں کی آنکھیں نکال کر کھاتا تھا وہ اپنے خوابوں کے دنیا سے بھاگ آیا تھا کیونکہ وہ اپنے ہیٹ خوابوں کے دیوتا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا سین شیفٹ ہوتا ہے ایک پروفیسر پر وہ ایک صدی میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے لیے آیا تھا یہ کالا جاتو کیا کرتا تھا اور اس کے اس بڑے سمحل میں بہت سارے لوگ کالا جاتو سیکھنے کے لیے آتے تھے پروفیسر نے کچھ دن پہلے ہی اپنا بیٹا کھو دیا تھا یعنی کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا یہاں پر اس امیر آدمی کو ایک کتاب دیتا ہے اس کتاب کے اندر کالے جاتو کے منتر لکھے ہوئے تھے سوچتا ہے کہ یہ ان منتروں کو پڑھ کر دیت گوڑیس یعنی کہ موت کی دیوی کو اپنے کابو میں کر لے گا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے بیٹے اس سے مانگیں گے وہ آدمی وہ جاتو شروع کرتا ہے جاتو الٹا ہو گیا تھا وہ جاتو پابوں کے دیوتا پر چل گیا تھا اس بچہ سے وہ خوابوں کا دیوتا اب اس آدمی کے کب سے میں آ جاتا ہے کہت کر لیا تھا یہ آدمی جو کالا جاتو کیا کرتا تھا اس کو جاتو کوئی اچھی طرح نہیں آتا تھا ان کو ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے موت کے دیوتا کو کہت کیا ہے یہ اس خوابوں کے دیوتا کی تین چیزوں کو چڑا لیتے ہیں ایک ہیلمٹ جو کہ ایک جاتوی ہیلمٹ تھا دوسرا ایک رووی جو کہ ایک لاکٹ میں تھی اور تیزرا جاتوی ریت کی پوٹلی تھی خوابوں کے دیوتا کے خوش میں آتے ہی وہ آدمی اس سے اپنے بیٹوں کو مانگتا ہے ان کو بالکل بھی جواب نہیں دیتے قید کرنے کی بچاسوی پوری دنیا میں سسٹم تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ خوابوں کے دیوتا کا چو کام تھا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا جتنے بھی لوگ نیم میں تھے وہ سب کے سب مرکے تھے دس لاکھ سے زیادہ لوگ کے جو نیم نہیں مرکے تھے یہاں پر سپنوں کے دیوتا کا اسسٹن بھی آ جاتا ہے جو لوگوں کو پورے سپنے دکھاتا ہے وہ بھی پروفیسر اور جادوگر کے ساتھ مل جاتا ہے تاکہ سپنوں کے دیوتا کو کبھی بھی یہاں سے آزادی نہ ملیں یہیں پر ہمیں ایک برڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو سپنوں کے دیوتا کا وارڈ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے سپنوں کے دیوتا کو آزاد کرتے لیکن انہیں آزاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ منتروں کے جس گھیرے کے اندر وہ ہیں اس سے بہت مکرنا بہت مشکل ہے یہاں پر جو جادوگر ہوتا ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اور ایک بین جب وہاں پر گارڈ نہیں ہوتی تو وہ سپنوں کے دیوتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا دی تھا لیکن میں شاید ایسا نہیں کر پاؤں گا اور یہ بات اس کے پتا جادوگر سن لیتے ہیں جس سے اسے بہت قصصہ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بہت مارتے ہیں اور کہتا ہے کہ اگر وہ موت کا دیوتا وہاں سے آزاد ہو گیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سپنوں کا دیوتا ہے دراصل جادوگر کا یہ سو تیلا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم جاتے ہو کہ میں تمہیں نہ ماروں تو تمہیں یہاں پر ایک پکشی کو مارنا ہوگا یہ اسی موت کے دیوتا کا پکشی ہے جو اسے چھڑانا چاہتا ہے وہیں پکشی کو دکھائے جاتا ہے جو اس جگہ پر آگ لیلاند کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی جادوگر کا سو تیلا بیٹا اس کے سامنے ہاں کر اسے مار دیتا ہے سپنوں کی دیوتا اپنی آپوں سے دیکھتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے آج انہیں یہاں قیت میں پورے دس سال ہو چکے ہیں وہیں جادوگر کی گل فرین کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ایتھل ہے وہ جادوگر کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن جادوگر اس بچے کو اپنانا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ تم اپنا ایبورشن کروا دو اس بات سے اس کی گل فرین کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کی ان تینوں جادوی چیزوں کو جو سپنوں کے دیوتا کی ہے جس میں گلے کا لوکے ایک ہیلمیٹ اور ایک جادوی پورٹلی جس میں وریت ہے وہ تینوں چیزیں ہیں انہیں چھرا کر اس جگہ سے نکل جاتی ہے اس بات سے جادوگر کو بہت گصہ آتا ہے ہونے کا وردان دیجئے دراصل آس تک سپنوں کی دیوتا نے ایک بھی شب نہیں بولا ہوتا اور آج بھی وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے یہاں پر جادوگر کا سوتینا بیٹا ایلیکس بیوتا ان دولوں کی بیٹ میں آرگومنٹ سونا شروع ہو جاتی ہے جس میں جادوگر کو دھکا لکتار اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایلیکس سپنوں کی دیوتا کے پاس جاتا اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا لیکن آپ کو میری جان کو بخشنا ہوگا سپنوں کی دیوتا اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اس قید سے آزاد ہونے کے بعد وہ اسے مار دیں گے کیونکہ اس نے ان کے بخشی کو مارا تھا وہیں دوسری طرف جادوگر کی گلفن کو دکھائے جاتا ہے جو ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اب بہت خوش ہے ساتھی اس کے پاس سپنوں کی دیوتا کے تینوں جادوی چیزیں بھی ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے وقت پیتا ہے اور جادوگر کا ساتھیلہ بیٹا ایلیک سب بھوڑا ہو چکا ہے وہ ویلچیر پر ہوتا ہے اور اس سپنوں کی دیوتا کے پاس آتا ہے تراصل وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے اسی لئے اس سپنوں کی دیوتا سے مل لے کے لیا ہوتا ہے اور آج بھی ان سے وہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا لیکن آپ کو مجھے ماف کرنا ہوگا سپنوں کی دیوتا اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے اور جب وہ اپنی ویلچیر سے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے ویلچیر کے تائے سے وہ گھیرہ بٹ جاتا ہے جس کے اندر سپنوں کی دیوتا قید ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کرنے کے بعد ایلیکس کو اسی کے سپنوں کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے قید کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے ان کے پکشی کو مارا تھا اور اب وہ واپس اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ آج اتنے سالوں کے بعد جب وہ اپنے سپنوں کی دنیا میں لوٹے ہیں تو ان کی دنیا پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے وہی ان کا وہ اسسٹین جو لوگوں کو برے سپنے دکھاتا ہے اسے بتا چل جاتا ہے کہ سپنوں کی دیوتا آزاد ہو چکے ہیں سی لیو اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور پاورفل بنانے کے لئے اس لیڈی کے پاس جاتا ہے جو جادوگر کی گلفرن تھی جو سپنوں کی دیوتا کی تینوں چیزوں کو چھرا کر نکل گئی تھی اور وہ کہہ دا ہے کہ مجھے وہ تینوں چیزیں چاہیی وہ لیڈی آج بھی پوری طرح سے جوان ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دو چیزیں میں نے پیس دی وہ لوگٹ آج بھی میرے پاس ہے جس وجہ سے میری عمر نہیں بڑھتی سپنوں کی دیوتا کا اسسٹینٹ اسے لوگٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگٹ بہت شکتی شالی ہوتا ہے سیدھے جادوگر کی گلفرن اس لوگٹ سے اسے اسی کے سپنوں کی دنیا میں قید کر دیتی ہے وہیں سپنوں کی دیوتا کو دکھایا جاتا ہے جنہیں اپنی دنیا دوبارہ سے بنا دکلی ان پیویو چیزوں کی ضرورت ہے اسی لئے یہاں پر وہ تین شکتی شالی دیویو کو گلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میری وہ تین چیزیں کہاں پر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ تمہاری سب سے پہلی چیز وہ لوگٹ وہ ایک لیڈی کے پاس ہے جو ارت پر ہے تمہارا ہیلمٹ نرک میں ہے اور تمہاری ریپ کی پورٹلی ایک لرکی کے پاس ہے جو ڈیمنز کو بھگاتی ہے وہیں ہمیں اس لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس لوگٹ ہے وہ اپنے بیٹے سے مل لیا ہاسپٹل میں جاتی ہے جو بھرا ہو چکا ہے وہ سے کہتی کہ جب بھی خوابوں کے دیوتا یہاں پر آئے تو تمہوں نے یہ لوگٹ دے کر اپنی جان بچا لینا وہ اپنے لوگٹ اتار کر اپنے بیٹے کو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ بھری ہو کر مر جاتی ہے اس کا بیٹا اٹیک کرتا ہے کہ وہ اس لوگٹ کو خوابوں کے دیوتا کو نہیں دے گا اور اس کی شفتی سے وہ یہاں پر گارڈز کو مار دیتا ہے وہیں خوابوں کی دیوتا کو دکھائے جاتا ہے جو اس لڑکی کے پاس پہت جاتے ہیں جس کے پاس ریپ کی سینڈ کی پھیلی ہے وہ ایک چرچ میں جا رہی ہوتی ہے خوابوں کے دیوتا سے وہ کہتی ہے کہ میں چرچ سے واپس آتی ہوں تب تب تم میرا یہیں پر انتظار کرو اور وہ چرچ کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ ایک انسان کے اندر سے ڈیمن کو بہا نکالتی ہے اب خوابوں کے دیوتا بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میری ویٹ کی جو پورٹ لے تمہارے پاس ہے وہ مجھے واپس دے دو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ میری ایک دوس کے پاس ہے اس کے بعد اس اپنوں کے خوابوں کے دیوتا کو اپنے ساتھ اپنے دوس کے پاس لے جاتی ہے اور جب وہ گھر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی میٹی ہو چکی ہے ریٹ کی پورٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو خوابوں کے دیوتا لے لیتی ہیں اور اس طرح سے انہیں ان کی پہلی چیز مل جاتی ہے اس کے بعد خوابوں کے دیوتا نرکی دیوی کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرا ایک ہیلمٹ جو کسی نے چھوڑا لیا ہے وہ نرک میں ہے یعنی وہ کسی آدمی کے پاس ہے اس کے بعد نرکی دیوی صاحب نے کو بلاتی ہے جس کے پاس خوابوں کے دیوتا کا ہیلمٹ ہوتا ہے لیکن وہ انہیں ہیلمٹ دینے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہیلمٹ چاہیے تو تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیے تو تمہیں ہمیشہ میرا گلام رہ کر رہنا پڑے گا اور اب خوابوں کے دیوتا اس کے سب ہی سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتے جس کے بعد انہیں اپنا جادوی ہیلمٹ بھی مل جاتا ہے اور اب انہیں تیسری چیز چاہیے جو کیوں لوکٹ ہے جو اس لیڈی کے بیٹے کے پاس ہے جو مینٹل ہاسپٹل میں تھا اور اس کے پاس خوابوں کے دیوتا کا اسسٹنٹ جاتا ہے لیکن اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان پوری طرح سے سائک ہو ہے اور اب خوابوں کے دیوتا بھی اس آدمی تک پہنچ جاتی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوکٹ ہے اور جیسے وہ لوکٹ کو ہاتھ لگانے کی خوکش کرتے ہیں تو لوکٹ انہیں دو فیک دیتا ہے کیونکہ جس بھی آدمی کے پاس یہ لوکٹ ہوگا وہی اس کے شکتیوں کو استعمال کر پائے گا اب وہاں بھی اس لوکٹ کو لے کر ایک ریسٹرون میں جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے شکتی سے سبی کے دماغوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے اب ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے خوابوں کے دیوتا یہاں پر آ جاتی ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ یہ لوکٹ مجھے لوٹا دو یہ تمہاری دنیا کے لئے صحیح نہیں ہے یہ تمہاری دنیا کو صرف نقصان پہنچائے گا اور اس کے بعد وہ اسے خوابوں کی دنیا میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں بھی خود خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پر خوابوں کے دیوتا کا اور اس کا آپس میں آمنہ سامنا ہوتا ہے وہ اس لوکٹ سے خوابوں کے دیوتا پر حملہ کرتا ہے اور ان کے اندر بہت شکتیاں ہوتی اسی لئے لوکٹ کے ساری شکتیوں کو وہ اپنے اندر ایبزوب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس آدمی کو اسی کے سپنوں کی دنیا میں پوری طرح سے پل جھا دیتے ہیں جس کے بعد اس نے دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آدمی قومہ میں چلا گیا ہے خوابوں کے جو دیوتا ہوتے ہیں ان کی بہن موت کی دیوی ہوتی ہے اور اب ان کے پاس ان کی تینوں چیزیں واپس آ چکی ہیں لیکن پھر بھی خوابوں کے دیوتا کو دوراپن لگ رہا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی بہن موت کی دیوی کے پاس آئے ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں اتنے سادو تک قید تھا دائب تھا کبھی تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اب موت کی دیوی اسے اپنا کام دکھاتی وہ بتاتی ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں لیکن لوگ من نکلے تیاریاب نہیں ہوتے جس وجہ سے مجھے ان کے بسے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمہیں ہتاش نہیں ہونا چاہیے جلدی تم اپنی دوریا کو دوبارہ سے بنا دوگے مجھے تم پر پورا وشوا سے خوابوں کے دیوتا کو اس سے بہت ہمت دلتی ہے وہ واپس اپنی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کی اسسٹنٹوں سے بتاتی ہے کہ خوابوں کے دنیا سے تین نائٹ میئر آج بھی مسنگ ہے اور اس کے لئے خوابوں کا دیوتا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے یہاں پر وارٹیکس کے بارے میں بھی بات کرتے لیکن اس بارے میں خوابوں کے دیوتا کو پہلے سے پتا ہوتا ہے دراصل وارٹیکس جو ہے وہ ایک لڑکی ہے اور وہ خوابوں کے دنیا کے لئے بہت بڑا خطرہ ہیں اس رلکی کا نام روز ہوتا ہے خوابوں کے دیوتا کہتے ہیں کہ روز پر میں نے نظر رکھی ہوئی ہے اسی کی مدد سے میں اپنے تینوں اسسٹنٹس کو واپس لے کر آم گا انہیں ڈھونڈ لوں گا روز کا دراصل ایک بھائی بھی ہوتا ہے جسے کسی دوسری فیملی نے ایڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے اور اب وہ اپنے بھائی کو کسی بھی قیمت پر دھوننا چاہتی ہے بابوں کے دیوتا نے روز پر نظر رکھنے کے لئے اپنے لیون کو اپنے پاکشی کو اس کے پیچھے رہا رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف رات کو جب وہ سوتی ہے تب ہی اس پر نظر رکھ سکتے ہیں دن میں وہ اس پر نظر نہیں رکھ سکتے ہیں روز اپنے ایک دوس کے ساتھ انگلینڈ کے ایک آرفنیج میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے بھائی کو دھوننا چاہتی ہے اس آرفنیج کی ہیڈو سے بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی کو ایک فیملی نے ایڈاپٹ کر لیا ہے اس کے لائف اب بہت زیادہ اچھی ہے اور ایسی لائف تم کبھی اپنے بھائی کو نہیں دے سکتی وہ اپنے بھائی کو دھوننے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کا بھائیوں سے نہیں ملتا اور اس کے بعد وہ خوابوں کے دیوتا کے پاس جاتی ہے بابوں کے دیوتا سے بتاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھائی میرے ایک آسسٹن کے پاس ہے اور تم ہی اپنے بھائی کو دھون سکتی ہو کیونکہ تم ایک وارٹیکس ہو وارٹیکس وہ ہوتے ہیں جو سونے کے بعد سپنوں کی دنیا میں جانے کے بعد اپنے سپنوں کے اراؤت دوسروں کے سپنوں میں بھی جا سکتی ہے اور اب روز سپنوں کی دنیا میں جا کر اپنے بھائی کے سپنوں میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بھائی کہاں پر ہے اور اب جل سے جلدو اپنے بھائی تک پہنچنا چاہتی ہے اب کیونکہ وہ اپنے بھائی تک پہنچ چکی ہے اسی رس اپنوں کے دیبتہ بھی اپنی پہلی اسسٹنٹ کو ڈھون لیتے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں اپنے دو اور اسسٹنٹ کو ڈھوننا ہے جس میں سے ایک تو وہ ہے جو سب سے پہلے اس دنیا سے یعنی کی خوابوں کی دنیا سے چلا گیا تھا وہ لوگوں کو اچھے نہیں بلکہ برے خواب دکھاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خوابوں کا دیبتہ مارا جائے اور خوابوں کی دیبتہ کا وہی اسسٹنٹ روس کے اس کے بھائی تک پہنچنے سے پہلے وہ خود روس کے بھائی تک پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہی روس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی کو لینے کے لیے گلبرٹ نام کے آدمی کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے دراصل گلبرٹ نے ایک بار کلب کے بھار اس کے کچھ لڑکوں سے جان بچائی تھی اسی لئے اب وہ اس کے ساتھ ہے یہ دونوں کے دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر روس کا بھائی ہے گلبرٹ وہاں پر دیکھتا ہے کہ خوابو کے دیپٹا کا وہ اسسٹنٹ جو گئے ایک برا اسسٹنٹ ہے وہ پہلے سے وہاں پر ہوتا ہے جو روس کے بھائی کو اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے ہوتا ہے گلبرٹ اسے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر میں پتا چلتا ہے کہ خوابو کے دیپٹا کا جو دوسرا اسسٹنٹ ہے وہ گلبرٹ ہے اور تیسرا وہ جو روس کے بھائی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے یہ بات خوابو کے دیپٹا کو پتا چل جاتی ہے اور وہ اصلی دنیا میں اس جوگا پہنچ جاتے ہیں جہاں پر روز اور ان کا وہ اسسٹنٹ ہے جو کی ایک برا اسسٹنٹ ہے وہ روز کو اپنی طرف ملا لیتا ہے دراصل روز کے اندر بہت ساری شفتیاں ہیں اور اس کے مطلب سے وہ ایک الگ دنیا بنانا چاہتا ہے پر خوابوں کی دیتا کو جب بھی بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی اصلی دنیا میں یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اسسٹنٹ کا خاتمہ کر دیتے ہیں روز یہاں سے نکل چکی ہوتی ہے لیکن خوابوں کی دیتا اسے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اصلی دنیا اور سپنوں کی دنیا کے بیٹ میں جو دیوار ہوتی ہے وہ بہت ناجک ہو گئی ہوتی ہے اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو اصلی دنیا اور سپنوں کی دنیا دونوں دنیایں ختم ہو جائیں گی یہ بات روز کو بھی پتا چل جاتی ہے اور اب سپنوں کی دنیا میں روز سے سپنوں کے یعنی کی خوابوں کی دیتا ملتے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ایک وارٹیکس ہے اور اگر اسے دونوں دنیاوں کو بچانا ہے تو اسے اپنا بلیدان دینا ہوگا اسے خوابوں کے دیبتہ کے ہاتھوں مرنا ہوگا اور اس کے لئے وہ تیار ہے لیکن اس سے پہلے کہ خوابوں کے دیبتہ اسے مارتے وہاں پر وہی آرفنیس کی ہیر آ جاتی ہے جس آرفنیس میں روز اپنے بھائی کو ڈھون نکلے گئی تھی اور آرفنیس کے ہیر اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کی گرین مدر ہے اور اصلی وارٹیکس وہ ہے لیکن جب خوابوں کے دیبتہ کو کیب کر لیا گیا تو وہ کومہ میں چلی گئی اسی وجہ سے وقت بدل گیا اور اس کی جگہ اس کی گرینڈ ڈورٹر یعنی کی روز ایک وارٹیکس بن دی دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں اسے خود وارٹیکس ہونا تھا اور اب وارٹیکس کی شکتیاں وہ روز سے لے لیتی ہیں اور اپنا سیکریفائز کرنے سے پہلے ہو خوابوں کے دیبتہ کو بتاتی ہے کہ جب وہ سپنوں کی دنیا میں فلس کہتی جب وہ کومہ میں چلی گئی تھی تو وہاں پر اسے کوئی گولڈن آئیز والا انسان ملا تھا جس نے اسے پریگنٹ کیا اور اس کے بعد وہ اپنا سیکریفائز کر کے اپنی گرینڈ ڈورٹر کو بچا لیتی ہے خوابوں کی دیبتہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر لیتی ان کا ایک سبلنگ ہوتا ہے جس کا نام دیزائر ہے جو انہیں بلکوی پسند نہیں کرتا اور یہ کام اسی کا ہے وہ میل فی میل کسی بھی جینڈر میں بدل سکتا ہے ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ روس بھی کہیں نہ کہیں انہیں کی بلڈ لائن میں سے ایک ہے اور اب خوابوں کے دیبتہ روس کو اصلی دنیا میں بھیج کر خود اپنے سبلنگ ڈیزائر کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کے خاندان کا ایک رول ہوتا ہے کہ کوئی اپنے خاندان میں کسی کو نہیں مارے گا سیلے ریزائر نے چال چلی تھی اٹھاکی خوابوں کے دیبتہ روس کو مارتے اور وہ بھی انہیں کے خاندان میں سے ایک ہے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ انہوں نے رول کو توڑ دیا جس کے بعد ان کے دنیا میں بہت بڑی آفت آ سکتی تھی اب وہ ڈیزائر کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے ان کے راتشے سے دور رہے ہیں لیکن ڈیزائر کے چہرے پر ایک عجیب سی ہسی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی جلدی سے ہار نہیں مانے گی لیکن فلائی خوابوں کے دنیا کے زندگی میں ان کے دنیا میں سب خوص ٹھیک ہو چکا ہے وہ آپ نے دنیا کو پہلے جیسا بنا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہ سریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے وہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سریز آپ کو پسند آئی ہوگی